بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کے ساتھ وقاس کان اور پاکستان جابز بینک پر حاضر ہوں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے فرینڈز آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شکر کرنے والا ہوں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان نیوین میں جو ویکنسیز کے انانوسمنٹ کی گئی ہے 2019 کی ان کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو گائیڈ کروں گا فرینڈز کی جو کوالیفیکیشنز کا کرائیٹیر یہ رکھ گیا ہے وہ میٹرک ہے اور اس کی ایج لیمٹ ہے 16 سال سے لے کر 35 سال تک کے کانڈیٹس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پھر بھی میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو گائیڈ کروں گا کہ 16 سال کے لیے کون سے ویکنسیز ہیں اور 35 سال تک کے لیے کون سے ویکنسیز ہیں تو یہ سب باتیں شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹ سی ریکیسٹ کہ اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں بینہ کسی تکلیف کے اور ہاں فرینڈز اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا فرینڈز لائک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جیسٹک موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے جا نہیں اگر ہاں فرینڈز ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا فرینڈز آپ کی شیئر سے ہو سکتا ہے کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے تو چلیے فرینڈز سٹارٹ کر لیتے ہیں تو فرینڈز آپ جہاں پر دیکھ سکتے ہیں پاکستان نیوی میں بطور سیرل اے بیچ 2019 سیس بیچ میں شمولیت اختیار کریں تو سب سے پہلے اس کی میں شرائط آپ کو بتا دینے ہو کہ شرائط و ثوابت کیا ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ قومیت ہے پاکستان کے مارد شہری خواتین جو ہیں وہ صرف میڈیکل برانچ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور ازدواجی حیثیت جہاں وہ غیر شادی شدہ ہونے چاہئے اور اس کے بعد جی برانچ کی بات کرنا ہے ٹیکنیکل جو برانچ ہے اس میں کوالیفیکیشنز جو رکائے ہیں رہے جی وہ میٹرک سائنس ہے مجموعی طور پر کامز کم سکسٹی فائی پرسنٹ نمبر ہونے چاہئے اور اس کے بعد عمر کی بلائی جو عمر کی حدہ جی وہ ہے عمر جکم جولائی دوہ دار انیس کو سولہ سال سے بیس سال تک ہونی چاہئے اور کامز کم پانچ فٹ چار ہیں یعنی کہ وان سکسٹی ٹو پوائنٹ فائی سینٹی میٹر ہونے چاہئے اور اس کے بعد فیمیل میڈیکل ٹیکنیشن جو ہیں جس میں صرف اور صرف خواتین اپلائی کر سکتی ہیں اس کے لئے بھی میٹرک میں سکسٹی فائی پرسنٹ مارک سونے چاہئے اور بائیالوجی بھی ہونی چاہئے اور اس کے بعد اس کی جو عمر کی حدہ جی اس کی بھی سولہ سے بیس سال تک ہے اس کے لئے کت کامز کم پانچ فٹ ہونا چاہئے اور اس کے بعد ہے جی نائب خطیب شادی شدہ بھی ہو سکتا ہے اور غیر شادی شدہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے جو کولیفیکیشن ہے میٹرک بمہ کسی منظور شدہ مدرسہ سے درس نظامی مفارق اور فاظل سند اور اس کے لئے زیادہ سے زیادہ عمر کی حد اس کی پہتیس سال تک ہے اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ پانچ فٹ چار انچ ہے اس کے بعد جو میرین ہے جی میرین کے لئے کولیفیکیشن میٹرک سائنس مجبوری طور پر سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہئے اور اس کی ایج لیمٹ ستارہ سے اکیس سال تک ہے اور اس کے لئے کاتھ پانچ فٹ چھ انچ ہونا چاہئے اور اس کے بعد فرینڈز آپ کے جو بات بتا دوں کہ آپ کا فیزیکل ٹیسٹ بھی لیا جائے گا فیزیکل ٹیسٹ میں کیا چیزیں ہوں گی وہ ہے جی وان پنٹ سکس کلومیٹر دوڑوں کی آپ کی آٹھ منٹ میں اور اس کے بعد پندرہ مرتبہ سٹ اپ ہوں گے جی دو منٹ میں ہوں گے اور اس کے بعد ہے جی پندرہ مرتبہ پش اپ ہوں گے وہ بھی دو منٹ میں اور اس کے بعد چار مرتبہ چین اپس ہوں گے وہ بھی دو منٹ میں ہوں گے اور اس کے بعد جی فیزیکل ٹیسٹ میں پاس ہونے والے امیدواروں کا انٹرویو جو ہے وہ جنوری اور فروری میں لیا جائے گا اور اس کے بعد پرسنیلٹی ٹیسٹ بھی لیا جائے گا فروری اور یہاں پر فرنیلز آپ دیکھ سکتے ہیں پرسنیلٹی ٹیسٹ فروری اور مارچ 2019 میں متعلقہ دفتر میں ہوگا اور اس کے بعد فرنس بات کر لیتے ہیں کہ جو اس میں رائے دی گیا جی وہ بھی اور اس کے بعد فرنس ایک اور بات بتا دوں کہ دوران ملازمت جو سہولیات دی جائیں گی وہ بھی آپ کو بتا دوں مروجہ تنخواہ اور الانس کے علاوہ ملازمت کے دوران اور ریٹائرمنٹ پر پرکشش مرات اور سہولیات مہیا کی جائیں گی جن میں سے چاند ایک ہیں دوران ملازمت کے دوران موفت کھانا رہیش اور یونی فارم دوران ملازمت انشورنس کا تحفظ شادی کے بعد فیملی رہیش الانس اور دیگر مرات ہوائی جہاز اور ریل کے سفر میں 50% رائے اور اس کے بعد جی والدین بیوی اور بچوں کا ملیٹری نیوی کی ہسپتال میں مفت علاج گورسز اور ڈیپوٹیشن پر بیرونی ملک جانے کا موقع اور اس کے بعد سم ایرین ایس ایس جی نیوی اور ایوییشن ایروکیر برانچز کے لیے 40 فیصد اضافی الانس اور راشن اور اس کے بعد جی بہترین تعلیمی سہولیات ریٹائرمنٹ کے بعد بیریہ فانڈیشن میں ملازمت کے مواقع اور اس کے بعد جی ناہلیت کے بارے بیعات کو بتا دوں کی کون اس میں اپلائی نہیں کر سکتا مسلح واج کی تربیتی اداروں سے نکالے اور برخواست کی گئے ملازمت سے برطرف شدہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے کسی قانونی عدالت یا اخلاقی جرم کی بنا پر سزا جافتہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے اور اس کے بعد اصل تعلیمی حسنات میں تحریف کرنا اور اس کے بعد درخواست فارم میں مطلوبت معلومات کو چھپانا یا غالت معلومات دینا اور اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو ایک اور بات بتا دیں جس میں عمر کی حد جو اور کوالیفیکیشن میں رہ دی گی ہے جی وہ ہے ریکارمنٹ اور ڈائریکٹ ریٹ نیول ہیڈکوارٹر کو برائے راست بھیجی گئی درخواستیں زیرگور نہیں لائے جائیں گی اس کے بعد پاکستان نیوی کی حاضر سرویس ریٹائرڈ سی پی اوز سیلرز کے بچوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ مورخہ چودہ جنوری دوازہ انیس تک اپنے والد کے مندر جزیل کا اگراد متعلقہ برتی دفتر میں جمع کروائیں ریٹائر کے لیے ہے جی ڈسچارج سلپ اور نادرہ کا بے فارم اور حاضر سرویس کے لیے ہے جی اتھارٹی لیٹر اور بے فارم اور اس کے بعد جو ریٹ دی گئی ہے جی وہ شہید کا بیٹا جوگا اس کو پندرہ پرسنٹ میٹرک مارکس میں ریٹ دی جائے گی اور دو سال عمر کی حد میں ریٹ دی جائے گی اور اس کے بعد نیویل پرسنل سرونگ ریٹائر کے لیے پانچ فیصد ریٹ دی گئی ہے جی مارکس میں اور ایک سال عمر کی حد میں ریٹ دی گئی ہے سندھی کے لیے اور بھلوچی کے لیے اور آزاد کشمیر والوں کے لیے بھی پندرہ پرسنٹ ریٹ دی گئی ہے میٹرک مارس میں اور ایک ایک سال کے لیے اس میں بھی عمر کی حد میں رہ دی گئی ہے فارٹہ کے لیے بھی اور گلتگیلز بلسستان والوں کے لیے بھی پندرہ فیصد رہ دی گئی ہے اور ایک سال عمر کی حد میں رہ دی گئی ہے اور اس کے بعد فریڈز آپ نے ریجسٹریشنز کیسے کرنی ہے جی تیرہ جنویتی دوزار انیس تک آپ نے ریجسٹریشنز کرنی ہے جی کس ویب سائٹ پر آپ نے اپنی ریجسٹریشنز کرنی ہے جی اس ویب سائٹ پر www.jainparknevy.gov.pk فریرز اس کی ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا وہاں سے آپ جا کر اس ویب سائٹ پر ڈائریکٹ جا سکتے ہیں ریجسٹریشن فارم پر فریرز اگر آپ سے ریجسٹریشن فارم جا ہے وہ فیل نہ ہو تو آپ نے کومیٹس میں ضرور بتا دینا ہے میں آپ کو ریجسٹریشن فارم فیل کرنے کا طریقہ کار بھی ضرور بتا دوں گا فریرز امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ